اسلامی ویورز یہ ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے کر رہی ہوں جو خالیجی ممالک اور خاص کر سعودی عرب میں رہتے ہیں اور اپنا سنگل ہونے کے بعد اگر اب وہ مارڈ ہیں اور وہ اپنا فاملی سٹیٹس چینج کروانا چاہتے ہیں تو ان کو کیا کرنا ہوگا فاملی سٹیٹس چینج کرنے کے لیے بہت سے لوگ سعودی میکمہ پاسپورٹ اور امیگریشن جسے جوازات کہتے ہیں اس سے رابطہ کرتے ہیں اور مملکت میں رہائش پزیر تمام غیر ملکی خاص کر جن کی فاملی سٹیٹس ہونے ہوتے ہیں اس پر اہم وضاحت بھی دیتا ہے یہاں ہمیں ایک اور چیز آپ سے شیئر کرنے چاہ رہی ہوں کہ ایک شخص نے پوچھا ہے کہ اس کا فاملی سٹیٹس اس کو فاملی سٹیٹس میں تبدیل کرنا چاہتا ہے یعنی اس کو اب وہ غیر شادی شدہ ہو گیا ہے تو اس کو فاملی کرنا ہے تاں کہ اس کے بعد اپنی فاملی کو اپنے ساتھ رکھ سکے تو سعودی میک میں پاسپورٹ نے وضاحت کر دی ہے یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ کٹیگریز ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی جوب کٹیگریز میں فاملی سٹیٹس ہوتا ہے کچھ میں نہیں ہوتا تو جن میں فاملی سٹیٹس کی سمورت موجود ہوتی ہے صرف ان کے لئے ہے یہ کہ وہ آن لائن جو پلیٹ فارم ہے اپشر اس پر غیر ملکی ملازمین کی فاملی سٹیٹس تبدیل کرنے کے لئے سپانسر کو اس جوازات سے پیش کی بقت لینا پڑتا ہے اور سعودی قانون کے مطابق کارکن کے سپانسر یا کسی مقررہ کامی نمائندے یا تو آپ کا سپانسر یعنی کفی یا آپ کا وکیل آپ کو ہائر کرنا پڑتا ہے وہ نمائندے کے ذریعے ملازم کے جو اپشر پر سٹیٹس درست کرنے کے لئے جوازات کی دفتر سے آپ کو اپوائنمنٹ لینی پڑتی ہے پھر آپ جاتے ہیں وہ آئیں مقررہ آپ کو ایک فارم دیا جاتا ہے وہ فل کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ کچھ ڈاکومنٹس بھی اٹیچ ہوتے ہیں ادارہ جو ہے وہ اس کی ایجانچ پر لال کر کے آپ کا سٹیٹس تبدیل کر دیتا ہے جناب یہ پروسیجر ہے آپ کے سپانسر کو اپشر سے اپوائنمنٹ لینی پڑے گی اور وہاں جا کر آپ کا وکیل یا آپ کا سپانسر یا کفیل وہ جو ہے آپ کے ساتھ موجود ہوگا وہ آپ کے لائکومنٹیشنز اور آپ کے فارم کو فل کرے گا اس پر بقاعدہ جانچ پرتال کر کے آپ کے سٹیٹس کو تبدیل کر دیا جائے گا